بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بھائی متعدد ہیں تو پھر سارے بھائیوں پہ برابر کا یہ تیتیس تقسیم ہو جائے گا بس انفرض کر لیجئے کہ ان کے تین بھائی ہیں تو گیارہ گیارہ روپے ہر ایک کو مل جائیں اور بہنیں بھی ہیں تو پھر شریعت کا وہ جو اصول ہے اس اصول کے مطابق لڑکیوں کو ایک حصہ اور لڑکوں کو دگنا حصہ ملے گا مثلا لڑکا ہے تو اسے بائیس روپے مل جائیں گے اور لڑکی جو ہے اس کو گیارہ روپے ملیں گے اس حساب سے تقسیم ہوگی بہنوں سے دگنا بھائیوں کو ملے گا تو جو بھی ترکے کا تیسرا حصہ آپ نے پوچھا ہے وہ اس طرح سے تقسیم ہوگا موسیقی